انگلینڈ با مقابلہ پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ پہلا دن پوری کھانی شیئر کرتا ہوں کتنے ریکارڈز بنے پاکستانی ٹیم اب تک کتنے رنز بنا چکی ہے کتنی وکٹے لیں پاکستانی بولرز نے برار احمد نے کیا ریکارڈز بنائے یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بابر آزم ایک دفعہ پھر اللہ کی رہے ٹاس ہارے اور بینٹ سٹوکس ایک دفعہ پھر ٹاس چیت گئے اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ اس پیچ پہ بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ لاسٹ ایننگز کے اندر یعنی چوتھی ایننگز کے اندر اس پیچ پہ سپینرز کو کھلنا ایمپوسیبل ہو جائے گا کیونکہ اس پیچ پہ بہت زیادہ بال ٹرن کرے گی سپینرز کی سپیشلی چوتھے پانچھوے دن چوتھے پانچھوے دن بیٹنگ کرنا مشکل ہوگا اس وجہ سے بینٹ سٹوکس کا بہت زیادہ لگ تھا جو انہوں نے پہلے بیٹنگ کی زیک کرولے اور بینٹ ڈیکنڈ نے اچھا سٹارٹ دیا دونوں چھتیس پہ کھڑے تھے کہ عبرار احمد کو انٹریڈیوز کروایا کیپٹن بابر آزم نے آٹھویں آور کے اندر موسٹلی آپ کسی ایکسپیرینس بالرز کے پاس جاتے ہیں جب آپ وکڑ لینا چاہ رہے ہوں پھر بابر آزم نے ٹرسٹ کیا عبرار احمد پہ آٹھویں ہی آور دے دیا ان کو اٹھتیس رنز تھے زیرو آؤٹ تھا اور عبرار احمد نے زیک کرولے کو بولڈ کر دیا ان کو بال سمجھ نہ آئی عبرار احمد کی سنتیس بالوں پہ انہیس رنز کیے تین چوکے اکاون کا سٹرائک ریٹ پہلی وکڑ تھی عبرار احمد کی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر پہلے ہی آور کی پانچوی بال پہ اور یہ کافی بڑی اچیومٹ ہوتی ہے کافی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اتنی جنگ ایج کے اندر ایز ای میسٹری سپینر آپ ٹیسٹ میں وکٹس لیں ویسے میسٹری سپینرز کی لائف کرکٹ کے اندر کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ مار پڑھنے کا خطشہ ہوتا ہے اور زیادہ تر میسٹری سپینرز بہت بڑا جگرہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ بالنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر یا کرکٹ کے اندر ورنہ بیٹس مین چاہتے ہیں کہ میسٹری سپینر آئے اور ہم چکے لگائیں ان کے لیے شاید آسان سمجھتے ہیں بیٹس مین پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوا بھی نہیں بینڈ ڈکٹ جو اچھا کھیل رہے تھے جو انہوں نے ان چانس پالوں پر تریساٹ رن بنا رکھے تھے نونچوں کے ایک چک کا ایک سو اٹھائیس کا سٹائگر وان ٹونٹی ایٹ کا ان کو الپی ڈبلیو کر دیا عبرار احمد پر عبرار احمد نے الپی ڈبلیو کیا پر امپائر نے ناٹ اوٹ دیا یعنی سیمپل تھری ریڈز اور امپائر ناٹ اوٹ دے رہے ہیں وہ بھی پاکستانی امپائر علیمدار پھر علیمدار نے ناٹ اوٹ دیا اور بابا رازم نے آخری لمحے ریویو لے لیا ریویو لیا تو اس میں تھری ریڈز سے اب مجھے یہاں پہ زیادہ سمجھ نہیں آئی کچھ کہ علیمدار تھرڈ امپائر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی چیک کریں کہ آپ دوبارہ چیک کریں ان کو غصے میں کہہ رہے ہیں اور بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کریں بیٹ لگا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹ نہیں لگا آپ اپنا ڈیسیجن ریورس کریں اور آپ آؤٹ دیں اور یہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ چیک کریں شاید ناٹ اوٹ ہوگا شاید یہ ہے مجھے یہ اس پوری سیریز کے اندر یہ دوسرا میچ ہے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی امپائرز ایسن رزا ہوں یا علیمدار ہوں ان کو ہر دفعہ ناٹ اوٹ کیوں دینا ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ان کو ناٹ اوٹ دیا اس کے بعد میں دوبارہ دیکھا کہ کئی بار اپیل ہوئی دوبارہ ناٹ اوٹ دیا یعنی جو فارند امپائرز ہیں باہر سے امپائر آئے ہوئے ان سے آپ کیا امید رکھیں گے جب آپ کے اپنے ہی جو امپائر ہیں وہ اس طرح کے ڈیسیجن دے رہے ہوں گے یہ کافی عجیب چیز تھی شاید اس طرح ہونا نہیں چاہیے پاکستانی امپائرز کو غلام ابن غلام نہیں بننا چاہیے میں حیران تھا کہ علیمدار جیسا امپائر جس کو کافی زیادہ میں سمپورٹ کرتا ہوں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں اس نے اس طرح کیا پھر اس کے بعد عبرار احمد نے جوئے روٹ کو ال بی ڈبلیو کیا یعنی عبرار احمد نے زیک رولے کو اٹ کیا پھر بینڈ ڈیکٹ کو اٹ کیا پھر جوئے روٹ کو ال بی ڈبلیو کیا اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کلیر آؤٹ ہے میڈل میں تین ریڈ ہونے والے ہیں کچھ بھی اس میں ڈاؤڈ نہیں ہے ایک دفعہ پھر علیمدار نے ناٹ رکھ دے دیئے ایک دفعہ پھر بابا رازم نے ریویو لے لی ہے ایک دفعہ پھر تری ریڈز ہو گئی ہیں ایک دفعہ پھر ان کو اپنا ڈیسیجن چینج کرنا پڑا ہے یہ وہی سٹوری دڑھائی جا رہی ہے جو کہ پہلے میچ کے اندر آپ جانتے ہوں گے احسن رزا کے ساتھ تھی پہلے میچ کے اندر احسن رزا تھے دوسرے میچ کے اندر آپ علیمدار اور مریس ارسمس مریس ارسمس تو ویسے امید نہیں ہوتی پر علیمدار بھی اگر ایسا کریں گے تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا پاکستانی ٹیم کے لیے کہ جتنا اب کب تک ریویو لیتے رہیں گے ویسے بھی اگر دو دفعہ تری ریڈز ہو تو دو دفعہ یا چار دفعہ امپائر کال ہو جاتی ہے امپائر کال کا مطلب یہ ہے کہ امپائر کا اپنے ڈیسیجن کیری کریں گے وہ سو آپ تو پھر نیچے لگ جاتے ہیں اب یہاں پہ بات یہ ہوئی ہے کہ پہلا تو چلو عبرار احمد نے بولڈ کر دیا زیک کرولے کو بینڈ اکٹ کو امپائر نے ناٹ اٹ دیا ہے پھر ریویو پہ آؤٹ ہو گیا ہے پھر روٹ امپائر نے ناٹ اٹ دیا ہے پھر ریویو پہ آؤٹ ہو گیا ہے پھر اولے پوپ جو ہیں وہ اکسٹ بالوں پر ساٹھن بنا کے خرد پانچ چوکے ہیں سو کو سٹائک ریٹ تھا عبرار احمد نے ایک اچھی ڈیلیوری کیے اور ان کو اٹ کر دیا عبرار احمد نے ان کو اٹ کی اور پانچ چوکے لے لی انہوں نے اکیس پالوں پر نو رنس کی بیٹالیس کا سٹائک ریٹ پھر مجھے مزا آیا بینڈ سٹوکس کی وکیڈ لیتے ہوئے بینڈ سٹوکس ان کو چھکا لگاتے ہیں سٹریٹ کا پھر ایک چوکا لگاتے ہیں اور پریشر میں آ جاتے ہیں عبرار اب عبرار احمد کو کچھ ایسا کرنا تھا جو کہ بینڈ سٹوکس کو سمجھ نہ آئے بینڈ سٹوکس اٹھتیس پالوں پر تیس رنس بنا کے کھڑے تھے تین چوکے ایک چھکا تقریباً اسی کا سٹرائک ریٹ اور بینڈ سٹوکس کو بولٹ کر دیتے ہیں بینڈ سٹوکس کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں سے بالٹان ہوئی ہے امیزنگ ہے گوگلی کیسی انہوں نے کیا اور سمجھ جنہیں یہ موں کھلا رہ گیا تھا سیریسلی آپ دیکھیں تو ان کا موں کھلا ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے آؤٹ ہو سکتا ہے یا یہ ڈیلیوری کیسے ہو سکتی ہے وہ ایک دفعہ لیٹ گئے ہیں ایک دفعہ بیٹھ گئے ہیں وہ سوچتے رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے پر ان کو سمجھ نہیں ہے یہ آخر تک کہ ایک جنگ بالر نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اس طرح عبرار احمد کی چھے وکٹیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں بینڈ سٹوکس کو آؤٹ کر کے ویل جیکس کو الپی ڈبلیو کرتے ہیں ان چھوٹالیس بالوں پر کتیس نظر بنا کے ایک چھوکا دو چھکے ستر کے سٹائک ریٹ سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح پہلی ساتھ وکٹیں عبرار احمد لے لیتے ہیں عبرار احمد نے پہلے سیشن کے اندر پانچ وکٹیں لی تو یہ ایک ریکارڈ تھا کہ پہلے سیشن کے اندر پانچ وکٹیں لے کمپلیٹ کرنا وہ بھی پہلے ہی میچ کے اندر یہ ایک امیزنگ تھا امیزنگ ریکارڈ تھا آج تک کوئی نہیں کر سکا پاکستان کی جانب سے اور پھر دو وکٹیں انہوں نے آتے ہی لے لی سو سات وکٹیں ان کی کمپلیٹ ہو گئی پہلے سات وکٹیں جس میں بین سٹوکس ہیں ہیری بروک ہیں جو ہے روٹ ہیں بینڈکٹ ہیں زیک رولے ہیں یہ وکٹیں ہیں برار احمد نے ٹاپ سیون کو اٹھ کر دیا سو اب آخری تین وکٹیں بچی تھی زاہد نے لیچ کو اٹھ کی بولڈ کر دیا زاہد نے انڈرسن کو بولڈ کر دیا اس کے علاوہ زاہد نے روبنسن کو اٹھ کر دیا کیچ پکڑا محمد نواز نے اور مارک وڈ ستائیس بالوں پر چھتیس رنس آٹھ چوکے ایک سو تین تیس کا سٹرائک ریٹ اس طرح انگلینڈ کی پوری ٹیم دو سو اکاسی رنس ایک آون اشاریہ چار یعنی تقریبا پچاس آوروں کے اندر انہوں نے دو سو اکاسی تقریبا پونے تین سو بنا دیا امیزنگ تھا چھے کے نیٹرانٹ سے تقریبا کھیلیں اچھا مجھے ایک چیز بڑی پسند آئی ہے انگلینڈ ٹیم فیرلس کرکٹ کھیل رہی ہے زبردست کرکٹ کھیل رہی ہے ایسے ہی کرکٹ ہونی چاہیے اور یہی فیوچر میں ٹیسٹ کرکٹ ہے اگر آپ ایسے کھیلیں گے تو تب بھی لوگ ٹیسٹ مائج دیکھیں گے اب دو سو اکاسی رنز اس پچ پہ تقریبا ٹھیک ہے اگر انگلینڈ کے سپنیز اچھی بالنگ کریں پاکستان نے بیٹنگ سٹارٹ کی تو عبداللہ شفیق اور امام الحاق بیٹنگ کرنے کے لیے امام الحاق میں آپ کو ایک اور بات بتاروں اور امپورٹن بات ہے امام الحاق کو جب جب ڈیڈ پچز ملیں گی جب جب ان کو ہائی ویز اور بالکل سیمنٹ پچ ملے گی سیمنٹ والی پچ جب ہی ہوگی تب امام الحاق سینچری سکور کرتی ہوئے نظر آئیں گے جب بال کے اندر کوئی نپ نہیں ہوگی کوئی سونگ نہیں ہوگی کوئی سیم نہیں ہوگی تو آپ کو امام بڑے آسانی سے بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پر جہاں پہ بال سیم ہوگی سونگ ہوگی وہاں پہ بال امام کے لیے کافی مشکل ہوگا جیم انڈرسن نے جو چالیس سال کی عمر میں بال سونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملتان جیسی ڈیڈ پچ پہ کیپر کیا تو قائدے بیٹھے اور ایج کی انہوں نے آؤٹ ہو گیا دوسری ہی بال پہ آؤٹ ہو گیا پھر عبداللہ شفیق کچھ اچھا کھیل رہے تھے لیچ ان کے جیک لیچ جو ہے وہ سپینر ہے انہوں نے ان کو ایک اچھی ڈلیوری کی جس کے ساتھ بلکل ہلکی سی ایج ہوئی ہے چورتالیس پالوں چودہ رنز بنا کر تین چوکے آؤٹ ہو گیا وہ اب بابر آزم اور سوشکیل پہ رسمنشبیلٹی تھی کیونکہ ٹاپ آرڈر یعنی اوپنرز صرف چودہ رنز بنا سکے دونوں بابر آزم اور سوشکیل ڈٹک ہے سوشکیل چھتالیس پالوں پہ باتیس رنز پانچ چوکے ستر کا سٹرائی گریٹ ناٹ آؤٹ ہے بابر آزم نے چوبیس ویں ففٹی کی اور تقریبا پچھلے دس اننگز کے اندر ان کی نو ففٹیز ہو چکی ہیں چھتر پالوں پہ ایک سٹھ رنز ناٹ آؤٹ ہے نو چوکے ایک چھکا اسی کا سٹرائی گریٹ بابر آزم پاکستان کی جانب سے پہلے میچ کی پہلے اننگز میں بھی سنچری کر چکے ہیں ایک سوشتیس ہائیس رنز کر چکے ہیں ایک دفعہ پھر بابر آزم اپنی چوبیس ویں ٹیسٹ ففٹی کمپلیٹ کرنے میں کام جاب رہے ہیں اور پچھلے دس اننگز کے اندر سات سو اسی رنز ہیں تین ہنڈرڈ ہے پانچ ففٹیز ہیں یہ کنسسٹنسی چاہیے اور یہی اب ان کو ٹیسٹ میں نمبر ون بن سکتے ہیں کیا بابر آزم ٹیسٹ میں نمبر ون بن پائیں گے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رہے ضروری شیئر کیجئے گا ٹینکس